نمسکار آپ سن رہے ہیں دب آلی وڈ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستوں ستر کا جو دشک تھا یہ یوں کہیے کہ سال انیس سو انہتر سے لے کر اور انیس سو تہتر کے آس پاس یہ وہ تین چار سال تھے جو پوری طرح سے ہندی فلم انڈسٹی میں راجش خنہ کے نام رہے اور یہی وہ دور تھا جس میں راجش خنہ نے ایک کے بعد ایک بیک ٹو بیک تقریباً سترہ اٹھارہ فلمیں دی سوپر ہٹ تھی ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ فلم جس کی چرچہ آج بھی ہوتی ہے لیکن انہی دنوں پھر اچانک سے کچھ ایسا ہوا کہ راجش خنہ کا جو تلسم تھا وہ دھیرے دھیرے ایک طریقے سے گائم ہونے لگا لوگوں کے دماغ سے راجش خنہ کا وہ جو جادود سال انیس سو انہتر میں آرادنہ سے شروع ہوا تھا وہ دھیرے دھیرے کر کے دھندھلانے لگا تھا اور انہی دنوں پھر راجش خنہ جب اس کشمکش سے گزر رہے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ فلمیں پہلے کی طرح وہ پرفارمنس نہیں دے رہی جیسا حالانکہ لوگ راجش خنہ کو ابھی بھی پسند کرتے تھے ان کو لے کر دیوانگی کا اس طرح ابھی بھی ساتھویں آسمان پر تھا لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے ابھی بھی پاگل تھے لیکن فلموں میں وہ بات نظر نہیں آ رہی تھی اس کی دھیروں وجہ ہیں لیکن انہی دنوں دھرمیندر اور محمد رفی اور ساتھی آنند وکشی کا لکھا وہ گیت تھا لکشمی کاند پیارے لال کا سنگیت تھا ایک ایسی فلم آئی جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس فلم نے دراصل راجش خنہ کے تلسم کو توڑنے میں ایک کیل ٹھونک دی بڑی کیل ٹھونکی اور یہ فلم تھی لوفر سال انیس سو تیہتر میں آئی دھرمیندر محمد تاج پدما خنہ کین سنگ اور اس فلم نے جو کرشمہ کر دکھایا خاص کر ایک گیت نے آج کے اس پاڈکاسٹ میں ہم آپ کو اسی گیت کا قصہ سنائیں گے مسئلہ کچھ یہ ہو ہے کہ ان دنوں ایک طرح سے راجش خنہ ممتاج کشور کمار اور یہ جو ساتھی آر ڈی برون کا سنگیت تو ہوتا ہی تھا یہ جو ایک گروپ تھا اس گروپ کو توڑنے کے لیے اور خاص کر چونکہ راجش خنہ کے بارے میں کہا جاتا تھا اور کشور کمار کے بارے میں کہ وہ راجش خنہ تو خاص کر رفی صاحب کو پسند نہیں کرتے تھے اور رفی صاحب کے گائے گیت آپ کو راجش خنہ کے فلموں میں نظر نہیں آئیں گے ہاں ایک فلم ہاتھی میرے ساتھی کا ایک گیت تر محمد رفی صاحب نے گایا تھا اور اس وہ اس گانے کو ہی دراصل اس فلم کا سب سے ہٹ گانا گیا مانا گیا اور آپ سبھی کو یاد ہوگا وہ گانا نفرت کی دنیا کو چھوڑ کر اور اس گانے کو بھی کاکا یہ چاہتے تھے کہ اسے محمد رفینا گائیں اسے کشور کمار گائیں لیکن تب بھی کافی مان منول کے بعد جب کشور دار آزی نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں یار یہ جو گانا ہے اس کی جو پچھ ہے یہ گانا میرے انکول نہیں ہے اسے رفی صاحب بہت اچھا کہا سکتے ہیں لہٰذا رفی صاحب نے اس گانے کو گایا اور فلم سوپر ہیٹرے لیکن پھر بھی راجش خنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا رہا کہ وہ محمد رفی کو پسند نہیں کرتے ہیں اور انہی دنوں دھرمیندر دھرمیندر محمد رفی اور ممتاج بھی لکشبی کاند کیارے لال کا سنگیت تھا انہند بکشی نے گیت لکھا تھا اور فلم آگئی لوفر سال 1973 میں اور اس فلم میں ایک گانا آیا آج موسم بڑا بیمان ہے یہ گانا آپ نے سنا ہوگا آج موسم بڑا بیمان ہے بڑا اور یہ وہ گانا ہے جس گانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسی گانے نے راجش خنہ کے اس تلسم کی ایک طریقے سے اسے دھوان دھوان کر دیا یہ گانا اتنا مشہور ہوا یہ فلم اتنی ہٹ رہی اور فلم بہت تھی کہتے ہیں بہت ساماننے کہانی تھی سال 1973 میں آئی تھی ندیشن اے بھیم سنگھ نے کیا تھا اور دھرمیندر کے ساتھ ممتاج کین سنگھ پدما کھنہ تھے فلم ہٹ رہی اور صدا بہار گیت آج موسم بڑا بیمان ہے بہت لوپری ہوا جسے بعد میں 2001 میں فلم آئی تھی مانسون ویڈنگ اس میں بھی اس گانے کو تھوڑا سا استعمال کیا گیا جگدیش کنوال نے اس فلم کے ڈیالوگ لکھے تھے پٹکتہ لکھی تھی نبیندو گھوش نے اور سنگیت دیا تھا لکشمی کان پیاری لال نے رنجیت یعنی دھرمیندر ایک لوفر اور پاکٹ مار ہوتا ہے جو ایک گروہ کے لیے چوری کا کام کرتا ہے اور اسے ایک لڑکی انجو یعنی ممتاج سے پیار ہو جاتا ہے اس میں بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ وہی ممتاج جو راجش کھننا کے ساتھ کئی ہٹ فلمیں دے چکی تھی اس فلم میں ان کی جوڑی دھرمیندر کے ساتھ تھی اور درشکو نے اس فلم کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا اور انجو سے دھرمیندر کو پیار ہو جاتا ہے انجو جس کے کردار میں ممتاج ہیں لیکن اسے پتا نہیں ہوتا کہ انجو بھی دشمن گروہ کے لیے جاسوسی کر رہی ہے گروہ کے لوگ رنجیت کو جال میں فسانے کی بھاگ جاتا ہے رنجیت اپنے ایک دوست کی مدد کرتا ہے جو اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ وہ کافی امیر آدمی ہے وہیں رنجیت کو کچھ گہنے دشمن گروہ کے چرانے سے پہلے چرانے ہوتے ہیں وہ اپنے ایک چلنے والے کھلونے جو کتے کی طرح دیکھتا ہے اس کے سہارے گہنے چرانے کی کوشش کرتا ہے وہیں انجو اپنے گروہ کے لوگوں کو بولتی ہے کہ اب وہ رنجیت کی دھرمیندر ممتاج ومپرکاش پریمنات کین سنگ افتخار جو کہ پولس کمیشنر کے رول میں فریدہ جلال بھی ہیں اس میں مدن پوری ہیں اور اس طریقے سے پدما کھنہ بھی ہیں اس فلم میں اس فلم میں صرف یہی ایک گانا نہیں کہ آج موسم بڑا بے ایمان ہے مشہور ہوا ہے اس کے علاوہ ایک گانا اور مشہور ہوا میں تیرے عشق میں لطم انگیشکر کا گایا تھا یا دنیا میں تیرا ہے بڑا نام مہندر کپور کا گایا گانا یا پھر کوئی شہری بابو آپ کو یاد ہوگا آشاب مسلے کا کہاں ہے وہ دیوانہ یہ بھی موٹیوں کی لڑی ہوں میں لیکن اس فلم کا جو سب سے ہٹ گانا تھا جس نے سیدھے سیدھے راجیش خننا کو چنوٹی دی تھی وہ گانا تھا دھرمیندر کا آج موسم بڑا بے ایمان ہے بڑا بے ایمان سنتے رہیے The Bollywood Radio سنتہ ہے سارا انڈیا موسیقی